السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات اکثر مذہبی لوگوں سے سننے کو بات ملتی ہے اختلاف باعث رحمت ہے ایسا ہر کیسے نہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیت اعتحاد علیہ السلام کے دور میں اختلاف باعث رحمت تھا اور آج کے دور میں اختلاف باعث زہمت ہے اللہ پاک ہمیں اختلاف جو ہیں اس طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی ایک صحابی نے مسئلہ بتایا تو دوسرے نے بتا دیا کہ آپ کی یہ رائے ہے یہ حدیث پاک ہے انہوں نے کہا میری رائے ہے تو صحابی نے تیسرے صحابی نے انہوں نے اٹھ کر حدیث پاک سنا دی تو انہوں نے اپنی رائے چھوڑ کر آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو گلے لگا دیں آج کیا ہوتا ہے کہ آج ہم اپنے مسئلہ کی وجہ سے حدیث کو چھوڑنا پڑے بعد اللہ سمم آمد اللہ نعوذ باللہ چھوڑ دیں گے لیکن مسئلہ کی بات کو نہیں چھوڑیں گے اگر یہ حدیث کے خلاف کیوں نہ ہو تو اختلاف باعث رحمت تب تھا جب ایمان والے لوگ تھے اس وقت صحابہ اکرام ندوان اللہ علیہ مجمعین ایک ایگزمبل دے کر بات ختم کرتا ہوں کہ ان کا ایمان کتنا مضبوط اور کتنا عالی طرح پر پائز تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میں اپنی بیوی کو طلاق دے کر کیا ساتھ سے شادی کر سکتا ہوں حالانکہ وہ مفسر قرآن تھے صحابہ اکرام ندوان اللہ علیہ مجمعین میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن نباس رضی اللہ تعالی عنہ جو کبار مفسرین ہیں صحابہ میں سے ان میں ان کا شمار ہوتا ہے لیکن علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے مسئلہ بتایا کہ ہاں بیوی کو طلاق دے کر اپنی ساتھ سے لگا کر سکتے ہو وہ کیسے کہ جب بیوی بیوی نہیں رہے گی تو ساتھ ماں نہیں رہے گی تو انہوں نے مسئلہ دے دیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو قرار نہ آئے کہ میں نے بتایا وہ کتنا کافی سفر کر کے مدینہ پاک گئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مہجمعین کے سامنے یہ مسئلہ رکھا جب یہ مسئلہ رکھا تو ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے کہ اے عبداللہ آپ بھول گئے کہ اللہ نے جو عبدی رشتے ہیں مہرم رشتے ہیں جو مہرم رشتے ہیں جن سے نکاح حرام ہیں قیامت تک کے لیے ان میں ذکر ساس کا بھی آیا ہے وہ تو قیامت تک کے لیے وہ حرام ہیں بندے پر وہ نکاح نہیں کر سکتا قربان جاؤں ان کے ایمان پر ان کو پھر قرار نہ آیا واپس گئے اس پندے کو ڈھونڈا اور کہا کہ میرے بھائی ایسا مسئلہ ہے کہ تم ایسا کہیں کر نہ بیٹھنا مسئلہ یوں نہیں یوں ہے تو ان کے لیے بھی ایک بات کہوں گا کہ جو لوگ اس پر اطراز کرتے ہیں کہ صحابہ ستارے جی ماند ہیں کسی ایک کے پیچھے چلے جائیں چل پڑے تو وہ راہ لجوم ہدایت ہیں راہ ہدایت ہیں تو اس پر اطراز کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اب دیکھیں صحابی رسول کا ایمان دیکھیں کہ انہوں نے اپنی تکلیف کو چھوڑ دیا اتنا سفر تیہ کر کے ان کے لیے مسائل کا پوچھ کر اس کو بتایا تو یہ بات بکی ہے علماء فرماتے ہیں کہ پہلے دور میں آہ راق کو جو ہے ستارے جو ہیں چلتے ہیں جو ان کے نحاظ سے جو ہے راستے معلوم کیے جاتے تھے صحابہ اکرام روان اللہ انہم اجوائین جو ہیں نجوم ہدایت ہیں ہمارے لیے تو کسی ایک کے پیچھے بھی چل پڑے جنت تک راستہ پہنچ جائے گا وہ جنت آپ کو ہاتھ سے پکڑ کر لے جائے گا بلکل ایسے ہی ہے آج کے دور کا ملنام معلومی جنت کے راستے پر نہیں لے جائے گا ہاں اگرچہ تقویے والا ہے تو وہ کہے گا کہ مجھے معلوم نہیں میں کسی اور سے معلوم کر کے آپ کو بتا دوں گا وہ ایسے ہوا میں نہیں اڑائے گا تو ایسے ہی ہے صحابہ اکرام لدوان اللہ علیہ مجمعین اہل بیت اطحار لدوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں رحمت اختلاف ویسے رحمت تھا جب ایک بات پر اختلاف ہوتا تو اس مسئلے کی تہہ تک پہنچ کر چھوڑ دیں تو پہلے ایک بندے کو پتا ہوتا پھر بیشیوں کو پتا چل جاتا کہ مسئلہ یوں نہیں یوں ہے تو ہماری طرح نہیں کہ ایک مسئلے میں اختلاف ہوا گریبان تک ہاتھ جا مجھے اور ہاتھ پئی تک پہنچ گئے اتنا تشدد نہیں تھا اللہ پاک ہمیں صحابہ کی طرح اختلاف کر کے پھر اس پر اختلاف ایسے ہو کہ عمل کی نیت سے اختلاف ہو نہ کہ تنقید کی بنیاد پر اللہ پاک ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے سلام آنے پور